اسلام علیکم ورکم بیکٹو مائی یوٹیوب چلالہ جب ہینڈل ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ لوگ سے بھی ڈسکس کریں گے ساری باتیں بھائی بہت ہی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایمرجنسی ٹائپ کے سیچویشن ہے اور بہت ہی مطلب ایسی ایسا کام ہو گیا ہے جو جس کو ریپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کو ریپورٹ کریں گے ریپورٹ دینا سینس کے مطلب اس کو ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے بھائی کہ جب وہ جو کام ہے اس کو جب ایڈرس کریں گے پھر اس کے بعد ہی کوئی نہ کوئی کہانی بنے گی تو بھائی میں وہ فرکان مطروف ہو گئتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ویلوگ میں نہیں آسکے اور اب یہ ہے کہ آج سے دوبارہ سے ویلوگنگ سٹارٹ ہو جائے گی ہماری کوشش کریں گے جو بھی چیزیں آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور آپ کو بتاتے رہے ہیں ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے موسم کا افڈیٹ دوں آپ کو یار بہت ہی گرمی ہے اور بہت شدید گرمی ہے اچھا خاصا ٹیمپریچر ہو رہا ہے اور دھوب جینا اپنے آوو تاپ پہ نکل ہوئی یہ چیک کریں آپ لوگ یار اتنا تیز کھڑکتا سورج نکلا ہوا یار ابھی میں نکل چکا ہوں گھر سے باہر اور میں جا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد پھر آپ لوگ سے ملاقات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اور پھر ملنے کے بعد فرکان کو بھی بلائیں گے بھائی اس کو بھی آپ لوگ سے ملوائیں گے اور آج ایک دھمال کا بلوگ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ آج سلمان کو بھی ایڈ کریں اگر سلمان ایویلیبل ہ ہوا تو تو یار تھوڑے سی کمنٹس کی بات کروں ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں یار میں آپ لوگ کو خود کہہ رہا ہوں کہ میں منڈی کا پاس بھی لوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ منڈی کا ہم پاس لیں گے کیونکہ سیزن شروع ہونے والا ہے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار اب منڈی کا ویلوگ بنائیں تو میں ضرور منڈی کا ویلوگ بناؤں گا لیکن ابھی منڈی کا اب پتہ ہے ابھی لے جانے کا آپ لوگ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی پروپر طریقے سے لگ نہیں ہے جب وہ لگے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا نا یار پروپر ایسے فائدہ تھوڑی ہے ایسے آپ لوگ کو دکھانے کیا فائدہ بہت دو چار ٹینٹ لگے میں اس کو میں آپ کو دکھا دوں گا آپ لوگ کو مزا نہیں آئے گا اور وہ جو نورڈن بائی پاس والی منڈی ہے وہ تو دس مہی کا سنڈے کو آ رہا ہے کہ وہ لگے گی تو پھر اس کے بعد ہم وہاں پر بھی جائیں گے یار بلکل جائیں گے تو منڈی کے پاس جب سے ملیں گے تو میں گاڑی کا پاس بنوا لوں گا تاک ہم منڈی کے اندر بھی جا سکے بھائی اندر جا کے بلوگنگ کریں گے سارے ریڈ شیڈ آپ لوگ کو بتائیں گے سب کچھ کریں گے بلکل کریں گے ہم لوگ تو آپ لوگ میرے ساتھ اسٹیٹ منڈ رہیے گا اچھا بھائی کسی نے کہا تھا کہ یار آپ جو ہے نا ایک کام کریں کہ وہاں پہ جائیں ہیدر آباد والی جگہ پہ نا بروہی ریسٹورنٹ ہے اس کا بڑے آج کل ہائپ چل لیے تو یار میرا یہ بھی ارادہ ہے میں وہاں پر بھی جاؤں ہاں انشاءاللہ اور بہت جلی چلیں گے ہم ابھی آپ کو پتہ ہے ہیدر آباد کراچی سے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے یار اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے میں جوب بھی کرتا ہوں تو اس کی اچھی ویسے پوسیبیلٹی نہیں ہو پاتی لیکن میں کوشش پوری کروں گا کہ میں کسی بھی طرح جا کے کسی نہ کسی ٹائم آپ لوگ کو جا کے ہیدر آباد پروہی ریسٹورنٹ کا بھی ریبیو دو بھائی کیونکہ ہمارے ویورڈ بھی تو جانا چاہتے ہیں نا تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سبسکرائبر ساروں کو اور آپ لوگ نے کمنٹ لائک اور شیئر کرنا ہے جب تک کہ یہ گلستان ہے جہور میں جو آپ نے دیکھی نا چورنگی نہیں بنی اور انڈر پاس بنائی یہ پورا پانی جو نکلنا ہے پورا یہ چیک کرنا آپ لوگ چاروں طرف جو نا گٹر کا پانی پڑا گا اور کافی زیادہ ہو گیا مطلب ابھی نئی چیز بنی اور اس کا بھی کوئی کوئی نہیں آرہا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ آپ اتنی اچھی اچھی روڈے ڈالی ہیں اتنی آپ نے پیسہ انویس کیا تو مطلب یار یہ گٹر سیسٹم نہیں سی ہی ہو سکتا تک ہے اب یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے پانی آنا شروع ہو گیا پانی جب کھڑا رہتا ہے روڈوں کے اوپر تو روڈ تو لازمی سی بات ہے خراب ہوگی نہیں چاہے جتنی بھی اچھی روڈ ہو یہ کوئی ایسا وہ بھی جیسے کہا کہتے ہیں بھارش کا پانی چلا جائے یا گٹر کا پانی پہی نکل کے چلا جائے وہ والا سسٹم بھی کوئی نہیں ہے کہ چلو بھائی اتنا پانی کھڑا ہو تو لوگوں کو پرشانی الگ ہو رہی ہے اور رات میں تو یہاں بہت ٹریک ہے ابھی تو پھر بھی دن کا ٹائم ہے پتہ نہیں کیا ہوگا تو بھائی دعوت وقت سے میں فری ہو چکا تھا اور میں آ گیا تھا گھر میں تھوڑا سا فریش ہوا اور اس کے بعد سلمان کو لینے کے لیے آ چکا ہوں سلمان کا بیٹ کر رہے ہیں سلمان کے گھر کے بعد اس کے بعد فرکان کو پک اپ کریں گے اور بھائی آپ لوگ کے جو کمنٹ آ رہے تھے نا دو کمنٹ جو مجھے آئے تھے ایک تو بروہی وارا ریسٹورنٹ وارا دوسرا وہ منڈی وارا تو بھائی منڈی تو ابھی نہیں لگی تو ان دنوں میں سے کوئی ایک چیز میں آج پوری کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگ کو بڑا مزا آنے والا ہے تو ریڈی ہو جائیے اور چلیے میں فرکان کو پک اپ کرتا ہوں اور پھر آپ لوگ کو دونوں سے ملواتا ہوں جیسی آ جاتے تو بھائی دیکھیں ابھی میرے پاس گاڑی میں کوئی بھی نہیں بیٹھا بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ چھٹکی بھی جاتے ہوں ون ٹو ٹری اور یہ دیکھیں بھائی کون کو نیبل ایبل ہے یہ فرکان بھی آ گیا ہے اور سلمان بھی آ گیا ہے بھائی فرکان کیسے ہو اللہ کا شکر آپ بتائیں سلمان کیسے ہو ٹھیک ہو سلمان بھی بہلکل ٹھیک ہے فرکان بھی بہلکل ٹھیک ہے بھائی تو آپ جلی سے چلتے ہیں اور اس ڈیسٹریشن پر پہنچتے ہیں جہاں کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا میں کہا تو نہیں تھا لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم کریں گے بٹ اب میں نے آپ کو بتا جئے کہ دو اپشن جو آپ لوگوں نے کمنٹس کی ہیں تو اسی میں سے ایک اپشن پورا کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم اس کمنٹ کو ہم پورا کریں گے آج اور چلتے ہیں وہیں پڑی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں سلمان کو اور فرکان کو بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی یہ ڈسکلوز نہ کریں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ لوگ کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگ کا ایکسائٹمنٹ لیول ہی کچھ اور ہو جائے نا یہاں مزہ آپ لوگ کو بھی ہے نا آپ لوگ کو انجوائے کریں تو بھائی سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان ہمارے جتنے بھی سسکرائبرز ہیں نا ان کو ابھی ہم نے نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہے مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں پورا سال نا ان مہینوں کے لئے یہ تم نے ہند دے دی پتا چل جائے گا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں پتا لگے گا تو بیسے بھی بیسے جا کے تو ان کو پتا چل رہی ہے کہ چلو اچھا ہے تھوڑا سا پانچ منٹ کا راستہ رہ گیا ہے تو ان کو ہند مل جائے گی فرکان تم کیا بولتا ہو بھائی مجھے تو نہیں بتا آپ کہاں لے گی جا رہا ہے اچھا ابھی تمہیں الگ سے بتانا پڑے گا بتاؤ تو صحیح اچھا ہاں بھائی فرکان کو تو ہم نے بتایا ہی نہیں کیونکہ سلمان کو پہلے پک اپ کیا اور پھر فرکان کو تو میں نے سلمان سے ڈسکس کر لیا تھا فرکان سے نہیں کیا تھا اور فرکان کو پھر بتاتے ہیں ہم یہ کیمرہ بن کرنے کے بعد ابھی تو نہیں بتاؤں گا میں آپ کے سامنے تو چلیں پھر اس سے نا اس سے جو بھی ہوگا وہاں چل کر ہی پوچھیں گے اس کی ایکسائٹمنٹ کیا ہے وہاں پہنچ کر ٹھیک ہے آئیے دیکھیں کیسی سمسان جگہ ہے بلکل یہ اندیر ہے ادھر بھی جنگل اور ادھر بھی جنگل اگر میں لائٹ بن کر دوں تو آپ لوگ کو اصل بات چلے گا کتنا اندیر ہے یہ دیکھیں بلکل یہ اندیر ہے تو یہ کبرستان چلا ہے چیک کریں آپ لوگ پتہ نہیں آپ لوگ کو نظر آرہا نہیں آرہا یہ بہت ہی ہونٹیڈ پلیس ہے بہت ہی ہونٹیڈ پلیس ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک روڈ آگیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس اندیر ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا بھائی کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ میں نے فلیشر آن کیا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا ساں آگے سے آنے جانے والے لوگوں کو نہ خطا کریں سلمال ویڈیو گیم ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو گیم میں چل لیں یار اگر آپ سوچیں کہ اگر ایسا ہو کہ ہم یہاں سے جا رہے ہو یار میں گاڑی لوگ کر لے دوں جلی ہے گاڑی لوگ کر لے میں اگر سوچیں کہ ایسا ہو کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہو فرکان سلمان اگر یہاں سامنے سے سرکٹ آ جائے پھر کیا کروں کیا کروں گے کچھ نہیں گاڑی چلا رہا دیں بیٹا وہ تمہاری گاڑی چلا دے فرکان تم جا کروں گے بھائی بھائی سلمان سمجھا بھائی سلمان کچھ نہیں سرکٹا پہ گاڑی چڑھا دیں گے بھائی سلمان تو بہت ہی ڈنجرس ہو گیا بھائی بھائی میں سجھ بتا رہا آپ کو بہت ہی ہونٹڈ پلیس ہے بہت ہونٹڈ پلیس دعا کریں ہم لوگ جلی سے چلتے ہیں سب سفر کی دعا بھی بڑھ لے بھائی یہ جو ہے میں ہائیوے پہ انٹر ہو رہا ہوں یہ چیک کریں اور یہ میں میں اب ہائیوے پہ آ چکا ہوں یہ چیک کریں ہوں تو بھائی یہ جو گرین لائن جاتی نا یہ ساپ بہت ڈال ہو جائے تو بھائی اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں جب تک آپ لوگ گیس کریں بھائی بھائی ہم انٹر ہو رہے ہیں جمیل میمن کالونی میں بھائی انہوں نے اس دفعہ جو ہے بڑا اچھا سا بورڈ لگایا یہ چیک کریں اور یہ سامنے راستہ جا رہا ہے جمیل میمن سوسائیڈی کا اور یہاں پر بھائی بہت سارے کیٹل فارمز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اوپننگ کر دیا لیڈی لاز فرائیڈے کو مجھے پتا چلا ہے اور آج ہے سنڈے میں اب پہنچ گیا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لئے دکھیں سب سے پہلا فارم آگیا ہے بھائی یہ چیک کریں کیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ چیک کریں کیا بات ہے خوبصورتی چیک کر رہا ہوں اب میں اندر بھی لے کے جاؤں گا یہ مسمجھیں یہ دکھیں اس کو ہاتھ سے فیڈ کر آ رہا ہے کتنا یہ محنت کرتے ہیں یہ ہاتھ سے فیڈ کر آتے ہیں اتنا ہی زبردست لگ رہا ہے اب چلتے ہیں اور چل کے اندر کا تماشا دیکھنا کیسا چلنا ہے بھائی بھائی گاڑیوں کا رس چیک کر رہے ہیں اس وقت ٹائم پڑے کیا ہو رہے ہیں ایک بارہ بچ کے چواندیس منٹ ہو رہے ہیں اور گاڑیوں کا رس چیک کر رہی ہیں پارکنگ میں بھی لگی ہیں بھائی اور ابھی ٹائم کتنا باقی ہیں یہ دیکھیں سامنے یہاں پیارے پیارے جانوارے ہیں نکرے نکرے اور یہ زبردست قسم کی بھائی سب لگی بھی ہے کیا بات ہے جار تو ابھی دیکھ کے پارکنگ لگاتے ہیں میں آپ کو پورا سین دکھاتا ہوں یہ چیک کر ہے بھائی کیا جانوار ہے کچھ لوگ آئے بھی اس کو خریدنے کے لئے اور یہ جانوار چیک کر رہے ہیں بلکل وائٹ کر رہتا ہے بہت ہی خوبصورت جانوار ہے کلی آپ لوگوں نے یہ چیک یہ بہائے گا تو یہ چیک کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت جانوار بھائی تو بھائی میں نے فرکان بھائی کو بولا کہ ہم منڈ جا رہے ہیں فرکان بھائی جو بھائی زبردست قسم کی تیار ہوئے ہیں اور یہ سلمان جو ہے یہ بھی سوچ رہا ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ جانوار چیک کر رہے ہیں یہ کتنا پیارے پیارے جانوار ہے ابھی قریب چلتا ہوں چل کے آپ کو دیکھا تو یہ بچھییاں چیک کریں کتنے بیاری ہے بھائی یہ بچھییاں چیک کریں کتنے بیاری بچییاں اور میں اس کو back sides آپ کو یہ بچڑا چیک کریں اور آپ کو یہ بچڑا چیک کریں کتنو ہی خوبصورت ہے ماشاللہ لگ رہا کہ قریب نہیں آنے دیکھا دوڑ سے بڑا تنگ کر رہا ہے بھائی یہ بھائی یہ والا کلر چیک کریں کتنا پیارا پرنٹ ہے ماشاءاللہ بھائی یہ دکھنے میں آپ لوگ کو لگ رہا ہے یہ شاید چھوٹے وٹیں ہیں لیکن بھائی یہ بہت ہی جائن بچڑے ہیں یار وہ پیچھے والا میں سوچوں کسی طریقے سے جاتا ہوں اور پھر یہ بلیکن بھائی بھائی چلتے ہیں ادھر سے بناتے ہیں بھائی فرکان تو ان کے بیچ میں سے نکل گیا فرکان نے اٹھانی کو یہ چیک کرے ہیں اور ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا بچڑا ہے انٹرز کا کوہان کیس کریں کوہان اور یہ براؤن والا چیک کریں فرکان تو بھائی آت بات بھی لگا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا چکتے ہیں لات اٹھائی دوبارہ کریے دوبارہ کر کیمرے میں ریکوارڈ کرنا ہے لات اٹھانی کو چکتے ہیں فرکان کو لات ہی نہ مار دے گئی یہ چیک کریں ماشاءاللہ بڑا ڈینجر ہوگا ہے آپ کی بھی رہے دوری ہیں اس کی چیک کریں آپ کو لکھوں کو لکھوں کو لکھوں دیکھ رہے دوری ہیں اس کیاں دے گا کیا ہوا ہے اس کو نراز ورازی شاید اور اس کے ناک سے خون آرہ بچڑے گئے انہاک کے بشارے سے خون آرہ شاید اس کی ٹائٹ ہے اس کی وجہ سے ہر آئی جائے بھائی یہاں پر فائٹ چلنے ہوئی ہوئی ماشاءاللہ کیا بات ہے پنجاب کا ہے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کون سی نسل ہے برامن میں برامن میں برامن کی نسل ہے اور بہت ہی زبردست بچڑا ہے ماشاءاللہ اور یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پرنٹ کتنا ہے ترین پرنٹ بھائی آپ بلیو نہیں کر سکتے یہ دانتوں میں ابھی چار ہے اگر چھے پہ جائے گا تو پکنی کیا کانی ہوگی یا ایسے اپنا ہاتھ رکھنا کریں ترکی زم کے بعد یہ چھے ہوڑا ہے پورا ہاتھ یہ ہے وہ دن سے چھوٹا ہے ہاتھ بڑا ہے ماشاءاللہ کمر نہیں ہے پورا کمرہ ہے ماشاءاللہ بھائی ایک بھیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں پوری منڈی منڈی تو نہیں ہے پورا جمیل میمن سوسائیٹی ایسے لگی اس طرف بھی ہے میرے ادھر بھی ہے سب جگہ پہ بہترین قسم کی جانور بہت خوبصورت خوبصورت جانور آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر سامنے ایک جھنڈا لگاوا ہے اور اس کی نیچے بڑی روشنی ہے اور جانور بھی چل کے دیکھتے ہیں خودر کیا سینے یہ کیٹ وک ہو رہی ہے یہ چکر ہے یہ زوم کر جیمنا آپ کو کیٹ وک ہو رہی ہے یہاں بھی چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ جانور چکر ہے یہ تھوڑا چھوٹا جانور ہے لیکن ایک اچھا جانور ہے تانگ سے بچ کے فرکان یہ لاب بھی مار دیتے ہیں very good فرکان تو ماسٹر ان کام میں یہ بلیک بیوٹی چکر ہے اور کتا پیارا لگ رہا ہے بلیک بہت پسند آیا بہت یہ بھوڑا لیندھ بڑا ہے بلیک گھولڈن جس میں جھالا رہے پہنی ہوئے زیور کہتے ہیں اس کو بہت ہی پیارا لگ رہے یہ چیک کریں آپ لوگ ماسٹر سے کتنا پیارا کلر ہے بلکہ ٹائگر پرنٹ نہیں ہوتا جیسے اس ٹائپ میں کوشش کرتا ہوں ہاتھ لگا نہیں مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے پتہ نہیں فرکان کو کچھ کہتے ہیں آپ کتنی پیاری جھالا رہے سنگھ کاٹے نہیں یا ہوتے ہی نہیں ان کے سنگھ خوبصورتی کی ویسے ہو سکتا ہے کاٹتے ہو یہ بھائی اس کو جا کر یہ تو دور سے ہی مجھے کہا رہی دیکھ بہت خطرنا بہت خطرنا بہت خطرنا کہ یہ چیک کر رہے ماشاءاللہ لیکن میں باپ بتاؤ بکرہ ایسی جانور کا مزہ آتا ہے سارے لوگوں کو اور یہ ایسا جانور نہ ہو تو مزہ نہ لیکن یہ خوبصورت بہت ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ کتنا کیارا جانور ماشاءاللہ یہ اور اس کا کوہان چیک کریں یہ بھائی نہیں پالا مجھے ایسا لگ آنکھیں بلکل ریڈ ہو رہی ہیں مجھے خوف آرہ کیونکہ ماشاءاللہ اتنا جائن بچڑا ہے لیکن یہ بلکل شریفے بتا رہے میں نے ہاتھ بھی لگا ہے بہت پیار رہا ماشاءاللہ سے آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ یہ دین چار چار سال کی محنت ہوتی اور آپ کو پتا ہے کہ نظر کا سسٹم بڑا خطرناف ہوتا بہت پیار بل لگ رہا ماشاءاللہ بھائی یہ جوڑی چیک کریں کیا بات دونوں سیم بلکل اور نکھرے یہ نکھرے بولتے نا کیا بولتے ہیں یہ چیک کریں وائٹ پلک ہیں آنکھے اور یہ پنکش ماشاءاللہ نوز بھی اس کی pink ہے یہ مہان نہیں گوشج میں لگا لیکن میں اس کو مہان نہیں دوں گا بہت پیارا ہے وہ بھیک بلکل ہے یہ دیکھ دھانی دھانی کروس لگ رہا ہے راول پنڈی کی ورید رہید لگ رہا ہے لیکن یہ بہت آلٹا رہا ہے خورکان جا یہ تو راکٹ تم جاؤ تو صحیح راکٹ تمہیں بتائے جاؤ 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 سیدھا 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 ہے سر پہ لگا سر پہ سیدھا ہے سیدھا ہے بھائی یہ وہ لال گائیں آگئی جس کا آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ 551 1 ملین پاؤ کی منگ بار ہیں تو یہ لال گائیں جو ہے وہ کراچی میں بھی ہے اگر وہ چاہے تو ایک ملین پاؤ میں لے سکتے یہ ہو 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 بج گیا میں بج گیا بج کریب سے گزر میں بج گیا ان کی رسیاں چھوٹی ہوتی تو بچت ہو جاتی ہے چیک کریں جا بات ہے چیک کریں یہ بھائی دن بار خدمت کرتے میں پھر رات میں سو جاتا یہ پرنٹ چیک کریں کتنا خوبصورت پرنٹ لگ رہا ہے اور یہ پرنٹ چیک کریں یہ بہت یونیک سا پرنٹ ہے اس کے ناک میں دلاؤ ہے یہ ریم پاک ماشاء اللہ کیا بل ہے ماشاء اللہ کیا بل اللہ بل بل یہ یہ آیا بل یہ چیک کریں بل ایسی شائن اس کے اندر یہ لیا بل یار ان کے پاک جانے سے بڑا ڈل لگ رہا بل چیک کریں کتنا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ اس کو انہوں نے رنگ دار رہا بڑا ہی پترناک سا لگ رہا یار بل جاتے بھی چیک کریں براؤن بھائی یہ دیکھیں آرسلیان کروس ہے یہ پورا فریم میں نہیں آرہ روم آؤ کیے چیک کریں ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت زبرد یہ دیکھ بلکل بائی چیز دکھانے والا بہت خوبصورت ہے یہ چیک کریں ماشاء اللہ سبحان و تعالی کی کیا قدرت ماشاء اللہ سے کتنا ہی پیار بچڑا آئی یہ پورا ڈانور کا ریم بنائے بھائی لوگوں نے اور یہ سے جانور کو لاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہو لیں وہ پہ ریس ویس بھی چل لگی ساری شدی دیکھیں آئی بھائی تو تو مجھے چھوڑ بھائی فرقان مجھے پکڑ کے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے ہی پیار ہے دونہ ٹوئنز ہیں ماشاء اللہ بیس پاٹی کھڑی بھی جو اس کا سوڈا کر رہی ہے تو اس لئے میں جہا بھائی ان کو ڈس بھی نہیں کرنا چاہ رہا بٹ ماشاء اللہ سے بہت زبردس ہیں بہت چھوٹے 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 دیکھیں پپی گھوم رہے پپی گھوم رہے گھوم رہے یہ و جی سامنے بھائی ابھی ہم آئے ہیں سلمان نے بولا پہلے چائے پیتے ہیں تو یہ سٹارٹ پہ ہی جو ہے نا یہ کلندری ہٹل دھاوے پہ چائے پینے کی بات ہی کچھ اور چلتے ہیں اور چائے بھائی آپ دھوڑ دراز سے کئی سے بھی آئے اور آپ کو چائے نہ ملے تو اور بڑھ جاتی ہے اور اگر چائے مل جائے تو بھائی چھاڑی اتر جاتی یہ چائے کرے چائے ایک نمبر ہے نا جلی سے تین چائے بناو جار ٹھیک ہے ھینک یو یہ بھائی یہ نکالتے چاند دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے اور بھائی یہ آگئی ہماری دھابے والی چائے بھائی چائے کا میں نے بھی ٹیسٹ کیا چائے بہت ہی مزیدار ہے بھائی یہ پوری منڈی کا ریویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چیک کریں بھائی یہ چیک کریں بھائی وہ وہ تک یہ ایک پورشن ہے اور اسی کے ساتھ پھر دوسرا پورشن شروع ہوتا ہے وہ سے لے کے یہ شروع ہوگیا یہ پھر وہ آگے تک جارہا بھائی اس کے علاوہ اس کے بیک سائٹ پہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے یعنی ٹھیک ٹھاک جانور آ چکے ہیں اور بہت خوبصورت جانور ہیں یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت جانور ہیں ہر ہر کسم کے جانور یہاں پر مل جائیں بھائی لیکن میں ایک بات بتاؤ آپ کو شاید آپ لوگوں کو کیسی لگے یا کیسی نہیں لگے یہاں کے جو ریٹ ہوتے نا بھائی زیادہ تو بھائی یہ چیز چلتی ہے یہاں پر تو یہاں پر زیادہ تر elite class لوگ آتے ہیں اور یہاں پر بکرہ ایت شاپنگ کر جاتے ہیں یہ جانور یہاں پر ریس کر رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے اچھا کیا کہ یہاں پر سارے جانور کو اس ٹائم ریس کر رہے ہیں اور یہ ریس کرنے کے بات جب صبح ہوگی تو پھر کھڑا گئے یہ آگیا گولڈ سٹار کٹل فارم جس کے بھی جانور بہت پیارے پیارے ماشاءاللہ سے میں ایک ایک کر اندر جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی ابھی سارے دن باقی ہیں پھر بھائی بھائی تو آپ نے دیکھ لیا وہ بھی اور یہ ہے ایک ای فارم اس کے بھی جانور بہت ہائی مطلب بہت ہی جائنڈ قسم کے جانور ہیں کوشش کرتا چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں بہت ہی جائنڈ گل ہے اس سے بھی جائنڈ گل یہ بیٹھا ہو پورا فریم میں بھی نہیں آرہا پیچھے ہو کے لینا پڑ رہا میں کتنی دور پڑا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور پڑا بھائی یہ ایک فارم والو کا جو یہ برامن ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بریٹ کا نام برامن ہے اور اس کے جو پرائز ہیں وہ ہیں پچپن لاغ روپے اور بھائی یہ ورٹ پل ہے اگر دیکھا جائے تو مطلب جو مارکٹ پرائز آج کل چل لیں اس کے حساب سے پچپن لاغ روپے سہی بھائی بھائی یہ آؤٹ آف دا کونٹیس ہو کے چلا جاتا ہے بھائی یہ ایم اینا ای ایکی کے برابر میں ایم اینا آر کٹل ہیں اور یہ ان کے پاس بھی بھرپور مال ہے بھائی ماشاء اللہ سے ٹھیک تھا جانور یہاں پر بھائی یہ آگیا جلانی کٹل فارم سب کا ہے تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ جا رہے تھے اندر چل کے دیکھنے کہ کیا سین چل بھائی یہاں پر بڑے 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 جائن بھی سٹارٹ یہاں سے چھوٹے چھوٹے سے ہو رہا ماشاء اللہ آس 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 یہ الگ الگ ہیں بھائی یہ چکر ماشاء اللہ سے یہ بیٹھا نکرا ہے پیارہ سب ماشاء اللہ سے ہوا کیا بات یہ پانڈا ٹائپ تگیر میرے پاس سب آگے آس سکتا یہ بھائی چب آرہی ہیلو کیسے ہو ٹھیک ہے یہ لیں آہ بھائی یہ تو بہت بیارہ شریف شریف سا یار یہ دیکھیں اتنے جائن وجود کے اندر بھی ماشاء اللہ شریف سا مجھے کہہ رہا میرے پاس آرہ خود ماشاء اللہ یہ بھائی چیک سارے بیٹے میں وائٹ کلر میں بہت ہی پیارے پیار سے یہ خوبصورت دیکھیں کتنا ہے ماشاء اللہ اور یہ آس ٹھیک آس آس ٹھیک آس بھائی یہ کہہ میرے کو لے جاؤ ٹھیک کریں آگا کتی صور دست ہو رہی مجھے خرید ہو لے جاؤ ماشاء اللہ رو رہی آدمی خرید لوگ جائے کرمانی قریب ہے دیکھ جاؤ گی تنشن نہیں لاؤ کیا بات ہے جو یہ کتن ناگ رہی کتن ناگ نہیں پیار کروں پہلے مار رہا تھا لیکن یہ سدھر ہے سرائٹو گی او براون نکرا بھائی براون نکرا ماشاء اللہ اللہ یہ بچی ہے بچڑا ہے بھائی یہ بچڑا ہے ماشاء اللہ یہ پیارا بھائی یہ دیکھیں یہ یہ پر کچھ بکرے شکرے بھی ہیں بھائی بکرے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے گدے کے بچے لگ ریکن یار ماشاء اللہ چائن بکرے بکرے بہت آؤ کلاس قسم کے بکرے چڑھ بکرے 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 بکرہ 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 اس دفعہ ان لوگوں نے یہاں پر ہوتل کا بھی انتظام کیا ہے یہ پورا ریسٹران ٹائپ کا بنا ہے اس کا بینیو ہے پورا بیف چکن کلاو اور سمتنگ رول وہ میٹھ رہا ہے انڈا کلپی توا پراتھا چائے ملنہ وارٹر چیزیں اور یہ بہت اچھا سا بنا ماشاء اللہ یہ جتنے بھی کٹل فون ہے اس کے back سائٹ کے اوپر ہے جیسی آپ اچھا سا بنا بہت سا بڑا دستر بھائی آپ نے دیٹھ لیا ہوگا کتنی ساری اب میں نے جبیل میمین سوسائیٹی کی جو منڈی لگی جتنا ہو میلر آپ لوگ کی خواہش کے اوپر میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا لیکن جب منڈی لگے دس میرے آپ انتظار کرنا ہوگا دس میرے سے ہم آن وٹس جانا شروع کریں گے تو بہت فریکوینٹ وزیٹ ہونا شروع ہو جائیں ہمارے ہوسکتا ہمیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پہنچے گئے ہوں یا ویکن ٹو ویکن لازمی جائیں امید کرتا ہوں جب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیار لکھئے اللہ حافظ